اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ والاخلہ وصحابہ اجمعین اما بعد آپ سب بچوں کا استقبال ہے ہمارے پروگرام کلرز آف اسلام میں میرے ساتھ ہے یسرا حمزہ آپ سب پہلے یہ بتاؤ آپ سب کی عمر کیا ہے what is your age I am 7 years old 6 years old 8 years old I am 9 years old 6, 7, 8, 9 تو ہم سب نے پچھلے دو اپسوڈز میں ہم نے چند باتیں سیکھی ہم نے پہلے سیکھا تھا کیا سیکھتے ہیں ہم نے ہم نے اللہ تعالیٰ کے فیورز احسان فیورز میں کتنے فیورز ہاں فیورز میں کون سے فیور کے بارے میں سیکھا ہم نے سوچنے کی جو طاقت دی اچھا استعمال کریں گے برا کریں گے اچھا استعمال کریں گے پھر ہم نے دیکھا کہ زندگی کا کیا مقصد ہے ہم آئے ہیں دنیا میں اللہ کی عبادت کے لئے دنیا کی زندگی کیا ہے پھر ہم نے عبادت کے لئے پھر 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 بسم اللہ اور اگر کہیں گے نہیں تو کیا ہوگا ہاں بسم اللہ اور کھانا کھانے سے پہلے کیا بسم اللہ اور کھانا کھاتے بگہ بسم اللہ نہیں کہیں گے تو کیا ہوا گا بسم اللہ شیطان خائے گا اور شیطان صراغ ہو جائے گا اچھا مائب ایک سرے دیکھا آپ نے ایک سرے میں کیا ہوتا م lequel میں اندر کینہ دکھتی ہیں جو ہڈی دکھ رہی ہے آپ کی ڈی دکھ رہی ہیں Guru باہر سے دکھ رہی ہے ایسا ہڈی نہیں ایک سرے مشن کو دکھتی ہے ہم لوگوں کو نہیں دکھتی ہے شیطان جو ہے نا وہ ہمارے دکھ رہا نہیں ہے دکھ رہا ہے شیطان دکھ رہا ہے دکھ رہا ہے نہیں دکھ رہا ہے اب وہ کیسا ہے strong ہے یا weak ہے دکھ رہا ہے لیکن کس کا شیطان strong ہو جاتا ہے جو بسم اللہ نہیں بلتے ہیں ان کے ساتھ شیطان strong ہو جاتا ہے اور جو بسم اللہ بلتے ہیں وہ شیطان کیا ہو جاتا ہے کھانا ہی نہیں ملتا ہے کھانا ہی نہیں ملتا وہ کیا کرے گا ہاں اوکے ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں اس کے بعد ہم نے کیا سکھا ہم نے اخلاق اخلاق یعنی بیہیور کیریکٹر ہم نے کیا سکھا تھا کس کے بارے میں سکھا تھا یاد کرو پیرنٹس چللن کے بارے میں ہم نے سکھا تھا اور اس کے بعد میں ہم نے اللہ تعالی کی دو نام سکھے تھے کون سے دو نام یہ کس سے آتا ہے رحم سے آتا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے سو حصے کیے ایک حصہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں دالے اور دنیا میں اس وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ جانور بھی اپنے بچے کے ساتھ رحمت کرتا ہے اور باقی 99 حصے کہاں کے لئے ہے آخرت میں اللہ کے پاس جائیں گے نا جب مومن بندے تو وہ 99 حصے اللہ تعالیٰ نے مومن بندوں کے لئے آپ سب نے بالکل سب صحیح جواب دیئے اسی وجہ سے آپ سب کے لئے ایک چکلٹ اب ہم آگے بڑھتے ہیں آج کے لیسنگ کی طرف آج ہمیں ایک بہت ہی امپورٹن بات دیکھنے والے ہیں اور یہ چیز آپ کو زندگی بھر انشاءاللہ یاد رکھنا ہے میرے ساتھ یہاں پہ ایک بہت انٹرسٹنگ چیز ہے یہ بتائیے یہ کیا ہے یہ کیا ہے ویئنگ مشین ویئنگ سکیل یہ کیا ہے وزن ہے یہ ہاف کے جی ہے 500 گرام آپ دیکھ رہے یہ کیسا ہو رہا ہے اس کا مطلب آپ لوگ بتاؤں گے اگر مان لو کہ یہ یہاں رکھا تو کون سا ہے یہ اور یہ کیا ہے لائٹ ہے یہ زیادہ ہے کون سا ہے یہ ہے یہ لائٹ ہے اب دیکھو میں آپ کو کچھ بتا رہا ہوں یہ ہم اسے یہاں رکھ دیتے ہیں اب کون سا ہے یہ اب یہ ہے یہ اب ہم یہاں پر یہ ایک اور دالتے ہیں آرے اب کون سا ہے یہ ابھی بھی یہ ہے اب میں اس کو دبا دوں اب کونسا ہے اب یہ ہے کیوں کیونکہ میری طاقت بھی یہاں پر ہے ہاں اکی اب یہاں پر ہم لوگ اس میں سے کچھ کم کر رہے ہیں آپ کونسا ہے یہ ہے آپ کونسا ہے اب یہ ہے اب یہ ہے ہو گیا اور ڈالیں گے اگر تو کیا ہوگا ہاں کیا ہو گیا کچھ نہیں ہو رہا ہے اچھا آپ نے کسی کو اسے دیکھا آپ نے اس کرتے ہوئے کونسا ہے بھاجی والے بھاجی والے انکل کو دیکھا ہے اور کس کو دیکھا ہے ہاں فروٹس والے بھی دیکھا ہے ویڈیٹیبل کو دیکھا ہے اور بنانا بزن کے حساب سے کاملتا ہے وہ تو کاؤنٹ کر کے ملتا ہے ہاں اوکے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دنیا میں کہ یہ کیا ہوتا ہے اب میں آپCare میں بہت forgetting Raf smart ہیں یہ کوران کیeri1 سورا ہے سینہ سورات القار یهعہ سورت القار یعہ سورت القاریہ صورت القار یعروف احمد اللہ تعالی نے ہمیں قیامت کے دن کے بارے میں بتایا ہے کونسا دن کے بارے میں قیامت کے دنے کیا چاہت کے دن میں بچوں دھیان سے سنو قیامت کے دن جب اللہ تعالی کے پاس ہم جائیں گی تو قیامت کے دن مالوں میں انصاف کا دن ہے انصاف has دنیا میں کوئی ایک شخص ہے دیکھو یہ دو لوگ ہیں دنیا میں ہیں ہیں اور یہ کہ یہ کہ یہ ہے جو بیٹھ کر رہے ہیں اب دنیا میں بتاؤ مجھے بتاؤ تو بچوں بتاؤ کوئی ہے بڈی دیچ کر رہے ہیں کوئی ہے بیٹھ کار رہا ہے کون رچ ہوتا ہے رچ پیسو والا پیسے والا ہوتا ہے بیٹھ والا ہوتا ہے رچ gemene بری شمال دیتی ہے ne optim manager not مشکے ویجی ایسی یسی نمی بات راڑ جو کچھ و liبشور کچھ و کچھ لوگ رات PUD ہے کسی کے پاس اہل خوب میں رہت ہے کسی کے پاس بہت سا را کھانا ہے کسی کے پاس واہت بھون ہے کھانا ہو جا آپ کسی اس نہیں ہے ہاں گوڈیت کوئی کر رہا ہے کوئی بیدیت کر رہا ہے اچھا سنے بچوں اب بتاؤ مجھے کون ریچ ہے ریچ پیسے والا کون ہے جو گوڈیت کر رہا ہے جو بیدیت کر رہا ہے بیدیت بیدیت والے ریچ ہے گوڈیت والے پور ہے سب پور لوگ بیدیت کرتے ہیں اور سب ریچ لوگ گوڈیت کرتے ہیں کوئی 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 کیسا ہے کیسے سب گوڈیت والے ریچ ہے سب بیدیت والے ریچ ہے کون سے ریچ ہیں کون سے ریچ ہے ہاں کوئی کوئی پور ہے اور دونوں ریچ ہے یہ دونوں آپ کے لیے دلکل صحیح جواب کیا صحیح جواب دیئے پھر سے بتاؤ کوئی کوئی پور ہے اور دونوں ریچ ہے دونوں ریچ ہے کے پور ہے ہاں کوئی کوئی پور ہے کوئی کوئی پور ہے مطلب کیا یہاں ہے مطلب تھوڑے پور ہے اور تھوڑے ریچ ہے کون پور ہے کون ریچ ہے یہ گوڈیت بیدیت کون پور ہے کون ریچ ہے بیدیت والے ریچ ہے کوئی 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 بیدیت والے ریچ ہے کوئی 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 بیدیت والے ریچ ہے کوئی کوئی بیدیت والے پور ہے فدق ہے کوئی ٹھائی ویڈیڈ اوال ہے درووں سے ہی گھام دکھوں نے مجھم رہاکیک ہے خواب دیٹ فدر ش cash کیوں کیونکہ پ 건강 جو ہے نا یہاں پر ریچن پور یہ اگزیم ہے یہ کیا ہے اگزیم ہے اگزیم ہے کیسے اگزیم ہے جو بتائے گا جو بتائے گا اس کو اگزیم ہے کیسے مجھے نہیں سمجھ میں بلو کیسے کوئی ریچ ہے ریچ گاڑی ہے پیسہ ہے بانگلہ ہے بہت کچھ ہے ہاں سنجھو کیسے اگزیم ہے بتاؤ بنگلہ ہے بنگلہ ہے دیکھا آپ نے دیکھا ہوں کسی گا بہت بڑا ہاؤز ہے بہت بڑی کار ہے بہت بہت سب کچھ ہے پیسہ پیسہ بہت سارے کپڑے ہیں اور کوئی ہے جس کے پاس نہیں کھانا ہی نہیں ہے بھوکا ہے پہنے کے لیے معنی میں کچھ لوگوں کے اس پاس پیسے کپڑے بس تھوڑے کپڑے پانے کے پاس اور کچھ نہیں ہوتا ہمکے پاس بہت پور ہوتے ہیں ساپنے پاس بہت سارے کپڑے رہ گئے پورے کپڑے دے گئے سواب لیں ویری گوڈ ماشاء اللہ ویری گوڈ ماشاء اللہ تو کسی کے پاس پیسہ ہے تو کیا ٹیسٹ ہے اس کام اس کام پورے لوگوں کو ہیل کرنا چاہیے پور لوگوں کو ہاں وہ پیسے سے کیا کرنا چاہیے ہیلپ کرنا چی پوہ لوگوں کو کسی کے پاس بہت سالہ کھانا ہے دیکھا آپ نے ہاں بہت سالہ کھانا ہے اور کوئی ہے جس کے پاس تھوڑا سا بھی نہیں ہے ہاں تو کیا کھانا چیز سے کھانا ہے اس کو کیا کھانا چیز ہے جو شک نہ چیز ہے اس کو ختمہ دیں گے اس کو دیں گے اچھوڑا سا پور پسن کو دو دلی لیپی دھو دگر تیار پسن کو بھی دوں ییس تو یہ تیسٹ ہے تیسٹ ہے تیسٹ ہے تیسٹ ہے لیکن ریزل کب آئے گا آیا معلوم ہے بیٹا ہم لوگ دنیا میں کر رہے ہیں نا اللہ تعالیٰ چیک کر رہا ہے ٹیسٹ کر رہا ہے اللہ جانتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے امتحان رکھا ہمارا کیا آپ کو پتا ہے دنیا کے اندر اچھا کرتے ہیں برا کرتے ہیں دونوں لوگوں کے پاس رچ بھی ہوتے اور پور بھی ہوتے ہیں اچھا معلوم ہے کچھ لوگ بیوٹیفل ہوتے ہیں اور کچھ لوگوں کی شکل تھوڑی کام ہوتی ہے اچھا مجھے بتاؤ مجھے بتاؤ مجھے بتاؤ ڈیسٹ کرنے والے بیوٹیفل ہوتے ہیں کہ بیٹس کرنے والے بیوٹیفل ہوتے ہیں ہاں کوئی کوئی سب مکس ہوتا ہے نا یہ دیکھا آپ لوگوں نے اچھا معلوم ہے کچھ لوگ بہت سٹرانگ ہوتے ہیں اور کچھ لوگ بہت سٹرانگ ہوتے ہیں ہاں دیکھا ہے اور نہیں دیکھا آپ لوگوں نے ہاں کچھ لوگ ہوتے ہیں سٹرانگ اور کچھ لیک ہوتے ہیں اچھا بتاؤ گوڈیڈ والے شراغ ہوتے ہیں کہ بہتلیخ والے شراغ ہوتے ہیں تھوڑے تھوڑے طاقت فزیکل بات کر رہا ہوں تو گوڈ ڈیٹس وائلہ سٹرونگ تاغنی کون ہوتا ہے تھوڑے 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 مکس ہوتے ہیں کچھ گوڈ ڈیٹس وائلہ سٹرونگ ہوتے ہیں کچھ بائد ڈیٹس وائلہ سٹرونگ ہوتے ہیں قسر آلے سٹرونگ ہوتے ہیں لیکن سو جب سالے سنو جو بہت امپورٹن بات سنو پتہ ہے آپ کو ایک دن آنے والا ہے جس دن صرف جن کے پاس ایمان ہے عمل ہے صرف وہی لوگ کامیاب ہیں اور جن کے پاس ایمان نہیں ہے عمل نہیں ہے وہ لوگ سب فیل ہونے والے ہیں اگزام تو ہو رہا ہے سب مکس ہے معملا مکس ہے کہ نہیں ہے سب مکس سیم سیم مکس سب مکس ہے کہ نہیں ہے دنیا میں سب مکس ہے مکس لیکن ایک دن آئے گا جب سب الگ ہو جائیں گے سب گوڈ ڈیٹس کرنے والوں کو جنت ملے گی اور سب بیڈ ڈیٹس کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ جس کا مکس کرے گا جس کا نیچے گا وہ جنت دے گا جب پرے گا وہ فائل ملے گا اوکی دیکھو بچوں مجھے بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ جنت میں دالے گا کچھ لوگوں کو اور کچھ لوگ اپنے کاموں کی وجہ سے جہنم جانے والے ہیں سن رہے ہو تو اللہ تعالیٰ کیا دیکھیں گے کیا اللہ تعالیٰ فیس دکھنے والے ہیں اس کا فیس ہاں اس کا فیس دکھنے جو اچھا کام کرے گا جو اچھا کام کرے گا اور جو غلط کام کرے گا اچھا ملوم ہے کسی کسی کو ایک بچوں اللہ تعالی کیا دیکھنے والے ہیں اللہ تعالی کیا دیکھنے والے ہیں جو کرتے تھے اس کا بدلہ ہے پچھو ابھی آج آپ سب کو بہت امپورٹن بات بتا رہا ہوں سنو زیادہ دھیان سے پتہ ہیں آپ کو کسی کسی کے باپ دادا بہت پہچان والے ہوتے بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں معلوم ہے آپ کو کسی کے اببہ ہے بہت پہچان والے ہیں کسی کے دادا ہے بہت پہچان والے ہیں کورپوریٹر سے پہچان ہے ایم پی سے پہچان ہے پرائیم منسٹر کے ساتھ پہچان ہے پہچان والے جنت جائیں گے اور جس کی پہچان نہیں ہو جہانم جائیں گے ایسا بھی نہیں ہے مطلب کیا اللہ تعالی کیا باپ دادا کی پہچان دیکھیں گے نہیں نہیں اللہ تعالی وہ دیکھیں گے جو ایمان ہے اور عمل ہے ابھی سنو کیا ہونے والا ہے سنو 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 پتہ آپ کو یہ ترازو دیکھا آپ نے عبادت کرتا ہے اور صحیح راستے بیٹھ کرتا ہے بلکل صحیح جواب آپ نے ترازو دیکھا ایک طرف یہ ویٹ ہے دوسری طرف یہ ہے پتہ ہیں آپ کو قیامت کا دن جب آئے گا نا قیامت کے دن ایک بہت بڑا ترازو ہوگا ترازو ہوتا ہے نا یہ وہ ایسا چھوٹا سا ترازو نہیں ہوگا یہ ترازو نہیں ہوگا وہ بہت بڑا ترازو ہوگا معلوم آپ کو اتنا بڑا ترازو اور اس کے اندر ہے نا آپ نے اگر تھوڑا سا بھی اچھا کام کیے گوڈ ڈیٹ کیے چھوٹی سی بھی گوڈ ڈیٹ کیے وہ آ جائے گا گوڈ ڈیٹ آپ نے کوئی بھی کام کیے وہ سب کے سب ترازو میں آئے گا سب کیا کیا کیے سب گوڈ ڈیٹ جو جو کیے چھوٹی جو زرہ برابر زرہ برابر تھوڑا سا گوڈ ڈیٹ کیے دیکھوں گے سب گوڈ ڈیٹ سب گوڈ ڈیٹ سب گوڈ ڈیٹ ایک سائی پر اور دوسرے سائی پر سب بیڈ ڈیٹ آپ نے کیا بیڈ ڈیٹ کیے آپ نے جھوٹ بولے تھے بیڈ ڈیٹ آپ نے کسی کی چیز لیے تھے بیڈ ڈیٹ اور معلوم ہے آپ کو اور بھی کچھ ہونے والا ہے وہ میں بتاتا ہوں سنو دھیان سے سنو جو گوڈ ڈیٹ کیے ایک سائی پر آپ نے نماز پڑھے گوڈ ڈیٹ ہے بیڈ ڈیٹ ہے آپ نے روزہ رکھے آپ نے سچ بولے آپ نے جھوٹ بولے آپ نے روزہ نہیں رکھے رمضان میں آپ نے تکلیف پہنچا ہے کسی کو آپ نے کسی کو ہیلپ کیے سب گوڈ ڈیٹ سے ایک سائی پر سب بیڈ ڈیٹ سے ایک سائی پر اور پھر اللہ تعالی کیا کریں گے مالو ہے آپ کے پاس جتنے گوڈ ڈیٹ ہیں مالو ہے آپ کو سوری آنام سورہ 6 آیت نمبر 160 میں آتا ہے جتنے گوڈ ڈیٹ کیے اللہ تعالی اسے 10 ٹائمز دیں گے 10 ٹائمز آپ کا ایکزام ہوا ہاں اگر مان لو ٹیچر بولے جتنے مرکس ملیں گے اس سے 10 ٹائمز مرکس پانچ مرکس ملے تو 50 ملیں گے 5 مرکس ملے تو 50 3 مرکس ملے تو 30 10 مرکس ملے تو 100 10 ٹائمز اللہ تعالی 4 ٹائمز دیں گے 10 ٹائمز اور دوسرے سائی پر سب بی gets سب بی ڈیٹ ایک سائی پر سب گوڈ ڈیٹ ایک سائی پر ہاں اور پھر آپ کو پتا ہے اگر گوڈ ڈیٹ زیادہ ہے تو کہاں جانے والے ہیں اور بی ڈیٹ زیادہ ہو گئے تو جہاں جہاں بی ڈیٹ زیادہ ہو گئے تو جہاں بی ڈیٹ زیادہ ہو گئے تو اچھا بتاؤ سپوز ہاں سپوز سنو دیکھ رہا ہوں یہاں دیکھو دیکھ رہا ہوں دیکھ رہا ہوں دیکھ رہا ہوں جانگے اور دیکھ رہا ہوں جانگے اب مجھے بتاؤ آپ لوگوں کو دیکھ رہا ہوں کتنا زیادہ تھوڑا سا زیادہ اچھا تھوڑا سا چہیئے چھوڑا چہیئے نہیں لیکن ہم انسان ہیں ہم سے مستق ہو گئی تو وہ بیڈ سا میں آئے گا اور بیڈ سا ہے پتا ہے آپ کو کسی بیڈ میزے کیا건 سنو 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 بیٹی کیے تو بیٹی کرنے کے بعد اگر چاہتے ہو کہ بیٹی نکل جائے تو کیسے نکلے گا اللہ سے معافی مانگیں گے تو بیٹی نکل جائے گا اگر اللہ نہیں کریں گا تو کوئی اور معاف نہیں کر سکتا بالکل صحیح اللہ تعالی نے نہیں معاف کیا تو کوئی معاف نہیں کر سکتا ہاں کون معاف کرتا ہے اللہ اللہ تعالی کیا معاف کریں گے کس نے گناہ کیا اور چھے گھنٹے میں معافی نہیں چھے گھنٹے میں معافی نہیں مانگا تو اللہ اس کا معافی نہیں مانگا نہیں نہیں معافی ایک سپٹ ہے مرنے سے پہلے تک اللہ تعالی کرتے ہیں سنو سنو آپ کو بتا ہے کہ ہم لوگ سب زندہ ہے نا ایک دن آئے گا جب ہم لوگ مر چاہیں گے اور مرنے کے بعد اللہ سے معافی مانگ سکتے ہیں نہیں مرنے کے بعد مانگ سکتے ہیں نہیں کب مانگنا ہے مرنے کے بعد کچھ ڈیٹ نہیں کر سکتے ہیں مرنے کے بعد گوڈ ڈیٹ بھی نہیں کر سکتے ہیں بیڈ ڈیٹ بھی نہیں کر سکتے ہیں مرنے کے بعد میں صرف ریزلٹ آتا ہے ہاں لیکن مرنے سے پہلے تک معافی مانگ سکتے ہیں اللہ تعالی ماف کرنے تیار ہے اللہ تعالیٰ کسے ماف کرتے ہیں اس کی شکل بہت اچھی ہے اس کو نہیں ماف کرو ایسا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کیا دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ دل کو دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ دل کو دیکھتے ہیں تو میرے بچوں ابھی آج کا لیسن یاد رکھو دیکھو ابھی اس کے اندر سنو یہ دو پاسنز ہے سنو ابھی یہاں پر اے اور بی دو پاسنز ہے بی نے ایک کی پینسل لے لیا یہ جو پینسل ہے نا ہاں لے لیا اب اب کیا ہوگا معلوم ہے آپ کو قیامت کے دن کیا ہونے والا معلوم ہے آپ نے جو بھی لیے نا کسی کی چوکلٹ کھا گیا کسی کے بیگ لے لیے کسی کے پینسل لے لیے کسی کے پیسے لے لیے کسی کی پرابٹی لے لیے کسی کی زمین لے لیے کسی کا گھر لے لیے وہ سب لوگ آنے والے صلی setting ہونے والے سب لوگ آنے والے اب آیں گے بللیں فیسے دو پیسے میرے پیسے دو کو پیسے کہاں سے دیں گے نہیں دے سکتے تو کیا دنا پڑے گا مالے میں اپنے ڈیٹس دینا پڑے گا گوڈ ڈیٹس دینا پڑے گا آپ نے گوڈ ڈیٹس کیے نماز پڑے تھے روزہ رکھے تھے لیکن آپ نے اس کے پیسے لے لئے اس کی چاکلیٹ آپ کھا گیا ہے اس کی پینسل لے لئے تھے آپ نے آپ پیمنٹ کرو اس کا تو اپنی ڈیٹس میں سے کرنا پڑے گا مطلب آپ نے جو ڈیٹس کیا نا جس کو دینا پڑے گا لو ترازو میں وہ نینے دالا جائے گا اس کے ترازو میں بچوں پتہ ہیں آپ کو ایسے بھی لوگ ہوں گے جو بہت ٹربل میں آ جائیں گے اب یہ دن آنے والا ہے معلوم ہے آپ کو ہاں اس دن کے بارے میں میں آپ لوگوں کو اور بھی بہت کچھ بتانے والا ہوں انشاءاللہ لیکن آج کے لئے اتنا سا یاد رکھو کہ یہ ترازو آنے والا ہے یہ ترازو کے سامنے کھڑے ہو کر دیکھنا پڑے گا کہ کیا good deed میں نے کیا کیا bad deed کیا سب کچھ آنے والا ہے ایسا ترازو نہیں ہوگا وہ بہت بڑا ترازو ہے تو وہ ترازو کے سامنے کھڑے ہونے سے پہلے ہی اچھے کام کرو ایمان لاؤ اچھے کام کرو یہ ایک پیغام ہے colors of Islam پروگرام میں آپ سب بچوں کے لئے اور آپ سب بچوں کے لئے انبیت کرتا ہوں کہ ہم سب جو باتیں کر رہے ہیں آپ وہ follow کر رہے ہیں یہ پیغام ہم سب کے لئے ہیں ہماری زندگیوں کے لئے ہیں کامیاب ہونا ہے تاکہ قیامت کے دن اس ترازو کے سامنے جب ہم کھڑے ہوں اور ہمارے عامال ہمارے deeds تولے جائیں اس دن کامیاب ہو گئے تو ریالی کامیاب ہوئے اور اس دن فیل ہو گئے تو جانو بہت بری طرح سے فیل ہوئے تو میری پیارے بچوں اپنی زندگی کو سنبھالو کامیابی کی زندگی بتاؤ اللہ تعالیٰ کے سامنے جب کھڑے ہوں کامیابی کے ساتھ اور ایک بہت سارے نیکیوں کے ساتھ ایمان کے ساتھ عمل کے ساتھ کھڑے ہوں اس دن کی کامیابی اصل کامیابی ہے اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو نیکی کے راستے پر چلنے کی توفیق دے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق دے انشاءاللہ اگلے اپیسوڈ میں فرم لیں گے پروگرام کالرز آف اسلام میں جزاک اللہ خیر و آخر الدعوانہ ان الحمدللہ رب العالمین موسیقی